سیہونی فوج نے گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دنہ رفاہ پر حملے کر کے مزید بائیس فرسینوں کو شہید کر دیا جبکہ عام شہینوں کو رفاہ خالی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسٹرائلی فوج کے جانب سے پانچ سے زائد رہائشی گھنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں بائیس افراد شہید ہو گئے سیہونی فوج نے گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دنہ رفاہ پر حملہ کر کے مزید بائیس فرسینوں کو شہید کر دیا جبکہ عام شہینوں کو رفاہ خالی کرنے کے لیے بھی احکامات دیا گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسٹرائلی فوج کے جانب سے پانچ سے زائد رہائشی گھنوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں بائیس افراد شہید ہو گئے اسٹرائلی فوج کے جانب سے رفاہ پر یہ حملے فرسینی مضاحمتی تنظیم حباس کے جنگ جوہوں کے حملے میں تین اسٹرائلی فوجی حلاق ہونے کے بعد کیے گئے دوسرے جانب عرب میڈیا کو کہنا ہے کہ اسٹرائلی فوج نے رفاہ میں پناہ لینے والے عام شہیدوں کو فوری علاقہ چھوڑنے کے حکمات جاری کر دی ہیں جس کے نتیجے میں مشرق کے رفاہ سے شہیدوں نے انخلاص شروع کر دیا ہے غازہ میں اسٹرائلی حملوں سے خوفزدہ پندرہ لاکھ فرسینی شہیدوں نے رفاہ میں پناہ لے رکھی ہے اسٹرائلی فوج کی جانب سے کہا گئے کہ مشرق کی رفاہ میں معدود دو خانیونس شہر اور مواسی ٹاؤن میں معدود اسٹرائلی فوج کے جانب سے بنائے گئے آرزی کیمپس میں چلے جائیں اسٹرائلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم متوقع زمینی آپریشن سے پہلے مشرق کے رفاہ سے ایک لاکھ لوگوں کو نکال رہی ہیں یاد رہے کہ آرمی برادری پہلے ہی اسٹرائل کو رفاہ میں زمینی آپریشن کی صورت میں تباہ کو نتائج سے خبردار کر چکی علاوہ آزین اسٹرائل نے کتر کے نشویاتی دارے الجزیرہ ٹی وی کو بھی بند کر دیا ہیں جبکہ اسٹرائلی حکام نے الجزیرہ ٹی وی کے نشویات کو روکنے کے بعد اس کا سامان ضبط کر دی اور ویب سائٹ بھی بلانگ کر دی